موسیقی نائٹرز کے مطابق ایک امریکی انٹیلیجنس افسر نے بتایا کہ ایمن الزواہری کا پتا ان کی اہلیہ بیٹی اور دیگر بچوں کی موجودگی کے ذریعے لگایا گیا ان کے خاندان کی شناخت کے بعد ہی ایمن الزواہری کی کابل کے سیف ہاؤس میں موجودگی کی تصدیق ہو پائی ایمن الزواہری اپنے سیف ہاؤس کی گیلری میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے جہاں ان کی شناخت کی گئی مہینوں پر محیط انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ ریکی کے بعد جب ایمن الزواہری کی سیف ہاؤس میں موجودگی کا یقین ہو گیا تو اس کے بعد اپریل کے آغاز میں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دیگر آلہ حکام کو اس معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی آپریشن کو مکمل طور پر مفوض بنانے اور کسی بھی کولیٹرل ڈیمیج یعنی شہریوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے سیف ہاؤس کے اردگلد کے علاقے کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کی گئی تمام اہم معلومات اکٹھی کرنے کے بعد امریکی صدر جو بائٹن اور ان کی کابینہ کو سی آئی اے ڈاریکٹر ویلیم برنس کی موجودگی میں تمام معاملے پر بریفنگ دی گئی امریکی عملدار کے مطابق یکم جولائے کو ہونے والی اس بریفنگ میں صدر نے آپریشن کی کامیابی کے امکانات تالبان سے تالکات پر امکانی اثرات اور دیگر معاملات پر تفصیلی سوالات پوچھے امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پچیس جولائے کو صدر بائٹن نے حتمی بریفنگ لینے کے بعد انتہائی محتاط فضائی حملے کی یہ کہہ کر مشروط منظوری دے دی کہ حد تال امکان کوشش کی جائے کہ آپریشن کے دوران عام شہریوں کا جانی نقصان نہ ہو امریکی صدر کی منظوری کے بعد تیس جولائی کو کابل کے سیف ہاؤس پر ہیل فائر نامی ڈرون حملہ کیا گیا جس میں القائدہ کے سربراہ ایمن الزواہری حلاق ہو گئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ایمن الزواہری کی حلاقت کی تصدیق ڈین اے کے ذریعے نہیں بلکہ ویزیول ثبوتوں اور دیگر ذرائع کی مدد سے کی گئی افغانستان کی طالبان حکومت نے امریکی ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے افغان نائب وزیراعظم عبدالسلام ہنفی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی کابل میں ایک گھر پر بمباری کی سخت مضمت کرتے ہیں یہ حملہ افغانستان کی خودمختاری اور دوہا امن معاہدے کی خلاف فرضی ہے ایمن الزواہری کی حلاقت کے بعد القاعدہ کے امکانی جوابی حملوں کے پیش نظر امریکہ نے دنیا بھر میں موجود اپنے شہریوں کو الٹ رہنے کی ہدایات دی ہے امریکی حکام کی طرف سے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے ایمن الزواہری کی حلاقت یقینی بنانے کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے قلیدی کردار ادا کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمن الزواہری کو حدف بنانے کے لیے مطلوبہ انٹیلیجنس معلومات فرام کرنے میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے کچھ حکام نے اہم کردار ادا کیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایمن الزواہری کی حلاقت کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے پاکستان کے آرمی چیف کو فون کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کیا امریکہ نے ایمن الزواہری کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر پچیس میلین ڈالرز کا انام بھی رکھا تھا